مصطفیٰ ابھی دو تین گھنٹے پہلے ہمیں پتا چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر سندھ اسیمبلی جو شہناز انساری صاحبہ وہ اپنے بردر ان لاؤ کے چہلم پر گئی تھی اور وہاں پر انہی کی فیملی میں سے ان پر گولیاں ان کو ماری گئی اور تین گولیوں کے بعد ان کی ہلاکت ہو گئی ویری سوری ٹو نو دائٹ ٹھیک ہے وہ تو ایک ہم بات کریں گے پولیس کیا کر رہی ہے انویسٹیگیشن کیا ہو رہی ہے لیکن سب سے unfortunate part کہ ہم کتنی intolerance دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم ایک tolerant society ہیں but this is actually the example of an intolerance which we are having in us کیا کہیں گے منظور تانکیو ایک تو سب سے پہلے I think it's devastating news اور I think سب سے پہلے ہمیں جو فیملی ہے جس کے ساتھ یہ پورا حادثہ ہوئے ہمیں ان کے ساتھ کوئی sympathies show کرنی چاہیے کہ کس مشکل سے اور کس غم سے وہ لوگ گزر رہے ہوئیں گے اور اس کے بعد جو آپ کا point ہے intolerance کا وہ سارا جو ہمارے ملک میں جو اس وقت حالات ہیں I think law enforcement agencies اور ہماری جو حکومتیں ہیں بے چک سبائی حکومت ہو یا فیڈل گورنمنٹ ہو I think ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کدھر ہم لوگ جا رہے ہیں اور جو I think جو بنیادی جو فرض ہے ایک گورنمنٹ کا ایک بنیادی جو ان کی ذمہواری ہے وہ یہ ہے کہ ہر citizen کی اپنی life and property کو secure کیا جائے تو اگر وہ ہم ملک میں provide نہیں کر سکتے تو یہ بڑی ایک unfortunate situation ہے اور اس کے بعد آگے آپ کی جو بھی policies ہوں بے شک وہ economy کی ہوں آپ کی انڈسٹری کے حوالے سے ہوں جیسے حوالے سے بھی ہوں that's all secondary I think the first thing that the government has to do is provide security to its citizens اور میں تو my heart goes out to the family اور جو ان کے جاننے والے جو ان کے دوست اور جو ان کی فیملی ہے ان کے لیے I think that's beyond politics اور beyond party lines exactly